بولی وڈ کے ہدایتکار سنجی لیلا بھنسالی کی ویب سیریز ہیرہ منڈی در ڈیامن بازار میں ادھکار فردین خان کے ولی محمد لک کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں تقسیم ہندوستان سے قبل لاہور کے علاقے میں بسنے والی ایک توائف ملکہ جان اور ان کے کوٹھی کی زندگی کی گرد گھومتی اس کہانی کی شاندار کاسٹ کی بات ہو یا مختلف ڈائیلاغز ریلیز کے ساتھ ہی آٹھ اقساط پر مشتملے سیریز کو شائقین کی جانب سے کافی پذیرائی ملی ہیرہ منڈی نے اپنے منفرد موضوع سے نہ صرف بھارتی شائقین کو محضوظ کیا بلکہ پاکستانی شائقین سمیت معروف شخصیات بھی ہیرہ منڈی کے سہر میں مبتلا ہو گئے ملکہ جان اور ان کی کوٹھی کی گرد گھومتی اس کہانی میں ایک کردار نواب ولی بن زید المحمد کا بھی ہے جو نامور ادکار فردین خان نے نبھایا نواب ولی بن زید المحمد کی کردار کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے فردین خان نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر تفصیل نوٹ کے ساتھ پوسٹ شیئر کی جس میں ان کے انداز دیکھ کر صارفین دلہار بیٹھے فردین خان نے چند تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ تصاویر لک ٹیسٹ کی ہیں روایتی باریکیوں کا متعلق کرنا روایتی لباس کو مکمل کرنا شخصیت کے انداز کو اپنانا شامل ہے تانبانے کی تہہیں بناوٹ اور یہاں تک کہ کس طرح شیروانی پہننی ہے یہ سب ولی محمد کی تعریف کرنے والے منفرد سلیوٹ میں حصہ ڈالتے ہیں اس کا ہر ایک جز کہانی بیان کرتا ہے موتیوں کا ہر نفاست کی علامت باری خوبصورت کڑھائی والی شیروانی بٹن جو زمانے کی احش و عشرت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے اس سیریز میں ایک مختصر کردار ادا کرنے والے ادکار نے ان الفاظ کے ساتھ پوشت کا اختتام کرتے ہوئے اپنے ڈیزائنر اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے بھرپور محنت سے کوسٹیوم تیار کیا اور ولی محمد کے لگ کو مکمل کیا